ہلو اسلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ آئی ہوگ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے نیو دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اس کو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں تو آج ہم ٹیسٹی اور یمی سی پیزا پائی بنائیں گے تو چلے ملکہ سٹارٹ کرتے ہیں چکن لیا میں نے 700 گرام اور اس کو سمال پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پاورڈر وان ٹیسپون ہی ایڈ کریں گے تندوری مسالہ اور ٹو ٹیبر سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے وینیگر اور ون کپ اس میں یوگرٹ کا ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو کر دیں گے مکس اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم تھرٹی تو فورٹی منٹ کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے رکھتیں گے اور جب تک چکن میرینٹ ہوگا ہم اپنا نیکسٹ ورک شروع کریں گے ون فورٹ کپ چاہیے وان ووٹر اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیسپون یسٹ اور اس کو ہم کر لیں گے اچھی طرح مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ٹین منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یسٹ اچھی طرح رائز ہو جائے اب یہاں پہ ہمیں چاہیے باول اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو کپس آر پرپر فلاور اور اس کو ہم سفٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹیسپون سولٹ وان ٹیبل سپون شگر اور ٹی ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے ملٹیڈ بٹر اور سات میس میں ایک جائے گا ایک اور ون فورٹ کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک اور یسٹ ووٹر ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ریڈی کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے اچھی طرح مکس اور ہاں اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جتنا کہ ہمیں ریکوائیڈ ہو اور دو کو ہم نیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم لنگ ریپ سے اس کو کور کریں گے اور وان سے ٹو آورز کے لیے اس کو رائز ہونے کے لیے رکھتیں گے اب ہم اپنا نیکس ورک شروع کریں گے تو یہاں پہ ہمرا چیکن مرینیٹ ہو چکا ہے ہمیں چاہیے یہاں پہ ٹو سے ٹی ٹیبل سپون اوائل اور اس میں ہم ایڈ کریں گے مرینیٹ کیا ہوا چیکن اور اس کو ہم ٹو منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ کک کریں گے اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ اپنا پانی ریلیس کر دے تو اس کو ہم لڈ سے کور کریں گے 15-20 منٹ کے لیے لو فلیم پہ ہم اس کو کک ہونے کے لیے رکھتیں گے تاکہ چیکن ٹینڈر ہو جائے اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے تو یہاں پہ ہمارا چیکن جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے فلیم آف کریں گے اور چیکن کو کول ہونے کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیں گے تو چلتے ہیں اب ہم ڈو کی طرف تو یہاں پہ ڈو رائز ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لیں گے تاکہ اس کے ایکسٹرا ائر ببلز موو ہو جائیں ڈو کو ہم ٹو پارٹس میں ڈوائٹ کر لیں گے ایک پارٹ کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور ایک کو ہم بول کی شیپ دے لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا فلور سا پرنکل کریں گے اور اس کو ہم رولنگ پین کی مدد سے ٹھک فلیٹ شیپ دے لیں گے اور اس کے بعد ہم ہمیں چاہیے ایک پین پین کو ہم اویل سے گریس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی روٹی اس میں ٹرانسفر کر دیں گے ڈو کا سائز پین سے تھوڑا بڑا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم اس کو سائیڈ سے پریس کر لیں گے اور فرک کی ہیلپ سے اس میں ہم ہول کر دیں گے تاکہ ایکسٹرا ببلز ریمو ہو جائیں پیزا سوز ایڈ کریں گے 3 ٹیبر سپون یا کے اکورڈنگ ٹو نیٹ اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کیوبز میں کٹے ہوئے مزریلا چیز اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیپسکم، انین اور بوائیڈ کور اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کوک کیا ہوا چکن چکن ہم ایڈ کریں گے اپنی چوئس کے مطابق اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے شرڈ کی ہوئی مزریلا اور چیڈر چیز چیز ہم اپنی چوئس کے مطابق یوز کر سکتے ہیں میں کچھ زیادہ یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ پسند ہے اب ہم ایڈ کریں گے بلیک آلیوز اور ساتھ ہی ہم سپرنکل کر دیں گے چلی فلیکس اور اوریگینو اور یہاں تک ہمارا یہ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ لیں گے اور اب ہم ڈو کا سیکنڈ پارٹ یوز کریں گے تو اس کے لئے ہم پہلے تھوڑا سا فلاور سپرنکل کریں گے رولنگ پین سے اس کو تھک اوور شیف دے لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو نائف سے کٹس لگائیں گے کٹس لگانے کے بعد ہم اس کو ایڈ پین کے اوپر پلیس کر دیں گے اور اس کی سائیڈز کو دباد با کر ہم اچھی طرح سیٹ کر دیں گے تاکہ یہ اوپن نہیں ہو یہاں پہ ہمیں چاہیے وان ٹی بل سپون ملک پاوڈر اور اس میں ہم وارٹر ایڈ کریں گے ایز ریکوائیڈ اور اس کو مکس کریں گے اور اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ ریڈی کر لیں گے پیسٹ کو ڈو کے اوپر ایونلی برش کر دیں گے وان نائنٹی ڈگری سیلسیس پہ ٹین منٹس کے لیے ان کو ہم پری ہٹ کریں گے اور ٹونٹی منٹ کے لیے ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہماری پیزا پائی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ واقعے میں ہی بہت یمی اور ٹیسٹی بنی تھی آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میں ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہوکفلی آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو اس کو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنا ڈہر سارا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا نیکس ملیں گے کسی نیو اچھی سی ریسپی کے ساتھ تو اجازت دیجئے بائے بائے اللہ حافظ